میرے گرد ساندھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینائیں پاک دینہ دل ہونوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمَ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْسُسُهُمَ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ پاک فرما دے اے میرے معبود پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمَ عَلَيْكَ اے میرے معبود پیغمبر کچھ نبیان دا ذکرساں تو عدلتے کر دیتے کچھ نبیان دا ذکرسیں اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر تو ہاتھ سامنے بیان کر دیتے وَرُسُلًا لَمْ نَقْسُسُهُمَ عَلَيْكَ اور بڑے سارے سولج دے جننا دا ذکر اصا تو عدلتے نہیں کیتا یعنی قرآن پاک اندر انہ دا ذکر موجود نہیں لہذا پتا لگا جننا دا ذکر قرآن پاک اندر آیا ہے انہ تو علاوہ بھی کچھ اللہ دے نبی سان انہ تو علاوہ بھی اللہ دے پیغمبر تیرسول دنیا دے آئے اور انہ دے بچو ایک نام جناب شیس علیہ السلام دا حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے لے اور شیس دا مانا اللہ دا عطیہ اللہ دیتہا اللہ دا توبہ اور حضرت آدم علیہ السلام تو با دے حضرت آدم دے چان نشین وی جناب شیس بڑے اور اللہ پاک نے جناب شیس نو نبوت دیتہ فرمائی ابن حبام دیئے کروائیت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے آسمان تو پجا صحیف حضرت شیست نادل فرمائی نے پجا صحیف ایک نے بڑیاں کتاباں چار اللہ پاک نے بڑیاں کتاباں نادل فرمایاں ایک تورات ہے دوسری انجیل ہے اور تیسری جناب ضبور ہے اور چوتھی کتاب قرآن پاک ہے اے چار بڑیاں کتاباں اللہ نے نادل فرمایاں باقی چھوٹے چھوٹے صحیفیں اللہ پاک نے آسمان تو مختلف نبیات نادل فرمائے اور پجا دے قریب صحیفیں اللہ پاک نے جناب دے شیست علیہ السلام تے نادل فرمائے حضرت آدم علیہ السلام بھی وفات تو با دے سیدہ حوا میری تو آڈی ماں سو سال زندہ رہیاں سو سال تو بعد سیدہ حوا بھی وفات پا گیاں دنیا تو جلیاں گیاں اور حضرت آدم اپنی زندگی دے اندر حضرت حابیل دی اولاد نو پابند کر گئے ایک پہاڑ دے اتلے حصے دیمدر حابیل دی اولاد رہی دیئے اور اس پہاڑ دے نچلے حصے دیمدر قابیل دی اولاد حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل دے قابیل دی اولاد تا بائی کارڈ کر دیتا فرمایا حابیل دے پتروں تسی قابیل دی اولاد نو نہیں ملنا کیوں کہ انہیں تو آڈے باپ تا قتل کی تا ہے لہٰذا تو آڈا دنڑ کوئی تعلق نہیں کوئی رشتہ نہیں چونکہ حضرت حابیل خود نیک سن اگ اولاد بھی نیک ہوئی قابیل آپ بھی پورا بندہ اگ اولاد دیوں جدی بری ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام دنیا تو چلے گئے سیدہ حوا بھی دنیا تو رخصت ہو گئیاں حابیل دے قابیل دی اولاد آپ پسندر مرن لگ پہ آپ پسندر مراسم بنان لگ پہ آپ پسندر تعلقات بنان لگ پہ جی دی وجہ تو چنگے تے مندے بندے رڑن لگ پہ چنگیاں چو مندے تے مندیاں تو چنگیاں لگ پہ اللہ پاک نے جناب دیشی سن نبوت عدا فرمائی تاکے جاکے تسی انہا لوکانو ترقیب دیو شرک موجود نہیں سی اللہ دی زمین تے البتہ باقی چھوٹے موٹے گناہ انہا لوگا اندر پائے جاندے سن چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں چگڑا لڑائی بدکاری اس طرح دی معاملات انہا جندر موجود سن اور اللہ پاک نے انہا دی اسلاح واسطے حضرت شیس علیہ السلام نو نبی بڑھایا اور جناب شیس انہا نو تبلیغ کر دے اپنے انہا بیٹیاں نو اپنے پراہان دی اولاد نو سمجھان دے رہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دارا حتیٰ کہ جناب شیس علیہ السلام تھی زندگی بھی پوری ہو گئی او بھی دنیا تو رخصت ہو گئے دنیا تو چلے گئے اللہ اللہ حضرت شیس علیہ السلام تو بعد کافی درمیان اندر اقصہ بغیر نبی تو گدرے آو بغیر پیغمبر تو گدرے آو پھر اللہ پاک نے جناب ادریس علیہ السلام نبی بڑھا کے پیجے آو حضرت ادریس داد کر قرآن پاک اندر اللہ پاک نے تو مقامتیں فرمایا اللہ فرما دینے وَدْقُرْ فِلْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ کَانَ صِدِّقَ النَّبِیَا وَرَفْعَنَاهُ مَقَانَنَا عَلِيَا فرمایا اے میرے مبو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اِنَّا لُوگا دیندر ساڑھے نبی ادریس دا ذکر کرونا ساڑھے پیغمبر ادریس دا بیان کرونا اِنَّهُ کَانَ صِدِّقَ النَّبِیَا فرمایا ساڑھا نبی ادریس سچا نبی ساچ بلن والا نبی اللہ پاک نے باقائدہ حضرت ادریس دا لکب قرآن امدر بیان فرمایا فرمایا ستھی کن نبیہ سچا نبی ساچ بلن والا نبی ساچ دی تبلیہ کرن بالا نبی ساچ دی دعب دیڑ بالا نبی ساچ والوں کانو بلان بالا نبی ساچ تے پکا رہن بالا نبی اور فرمایا وَرَا فَانَاهُ مَكَانَنَا عَلِيَا سچے نبی نو اسی رُدبہ بھی آلا دیتائے مقام بھی آلا تا فرمایا ہے اللہ پاکے بھی دسنا چاندے لے جڑا سچا ہندائے اللہ او دا شان بلاند کر دے وَرَا فَانَاهُ مَكَانَنَا عَلِيَا سچ بولنے والوں کو اللہ رُدبہ بھی بلاند اتا کیا کرتا ہے اللہ سانوی سچ بولن دی توفیق دے دے ہر نبی سچ بولن والا ہر ولی سچ بولن والا ہر جناب تابی سچ بولن والا ہر شیخ سچ بولن والا حضرت آدم تو لکھے ہر نبی سچ بولن والا کملی والا سچ بولن والا صدیق سچ بولن والا اے ہر صحابی سچ بولن والا اتحار وحابی کی خیال اے گل کچھی ہے کوئی دور اندہ سی لوگ کی کہیں دے اندہ سان وحابی چوٹ نہیں بولن وحابی بے نمازی نہیں اندہ وحابی بندہ جڑا ہے وہ گانے نہیں سندا جڑا وحابی اندہ ہے نا وہ سودھ نہیں کھاندا یہ ساڑھی پہچان سی وحابی ہوئے چوٹ بولنے ہو نی سکدا وحابی ہوئے گانے سنے ہو نی سکدا وحابی ہوئے بے نمازی ہوئے ہو نی سکدا تے ہون خیرن وحابی تھوڑے نے گلابی بوتے ہو گئے اے وے نا ہون گلابی بوتے نے ہون سودھ بھی کھاتی جاندے نے چوٹ بھی بولی جاندے نے تے ہون سارا کجھ کیتی جاندے نے دعا کرو اللہ ساریاں نو حدیب دے وے نار وحابیانو حدیب دے اللہ اللہ توجہ کرنا دارا حضر آپ دے زیوہ کار گار کر دے جانا دارا اے پچھلے ہفتے میرا ایک دوست آیا لندن دے وچھو میں نو ملن واسطے گیا ملاقات واسطے گیا تے میں کہا یار کوئی اتھو دی گال سناؤ تنے میں نو بڑی عجیب گال سنائی کیا لگا انگلنڈ دا قانون ایک چوٹ بولنا ہوتھے کریمنل جرم ہے بڑا جرم چوٹ بولنا بڑا جرم ہے انگلنڈ دے اندر جتے جتے مسلماننا دا ملک نہیں جتے گورے واسطے نے ساٹے ندیک سارے کافر نے سارے جنمی نے لیکن اتھو دا قانونے ہوئے کہ چوٹ بولنا بڑا بڑا جرم ہے تے ساٹے خیرل اورنی دیر تک بندہ سیاست دان باردہ ہی نہیں جنی دیر تک چوٹ نہ بولے اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا خدراتی زیوہ کار گور کر دے جانا دارا اللہ فرما دینے ورفاناہو مکانانا علیہ ہسیں اپنے پیغمبر جناب دریسنو اللہ مقامتا فرمایا ساٹے نبی ساچ بلن والے سن اللہ اللہ بعد مفسرین نے لکھے ہے حضرت دریس دی بلادت مفسرندر ہوئیے اور بعد فرما دینے کے جنابی دریس دی پدیش بائبل شہرم در ہوئیے اللہ اللہ میں قربام جامہ توجہ کرنا دریس دا مانا درس دینے والا دریس دا مانا پڑن بالا تے پڑان بالا تدریس والا اللہ اللہ حضرت دریسہ لسلام اللہ دے پہلے پیغمدر نے جنا板 زمین تے کلم نو اجاز کیتا تے کلم نا لکھنا شروع کیتا جناب دریسmm всей سلام اللہ دے او پہنے پیغمبر نے جناب علم تے بداغاد کیتا جناب دریس اللہ علم اللہ دے پہلے پیغمبر نے جنہ اللہ دی زمین تے کپڑیاں نو سین داگات فرمایا اللہ کو اکبر اللہ میں قربام جاما ایک دوسرے مقام تے اللہ فاق نے جناب ادری صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکرین فرمایا اللہ فرما دینے و اسماعیلہ و ادری سا و ذلکفل کل من السابری حرمایا کائنات دے لوگو ساڑے اسماعیل پیغمدر بھی صبر کرنوالے ساڑے جناب ادری سے پیغمدر بھی صبر کرنوالے اور ذلکفل ساڑا بندہ بھی صبر کرنوالا اللہ کو اکبر اللہ میں قربام جاما لہذا جناب ادری سے دیا دو خوبیاں اللہ دے قرآن نے ذکر کر دیتیا ایک تھی اللہ نے آکھے آؤ سدھی کے پیغمدر سان دوسرا اللہ نے آکھے آؤ سابر پیغمدر سان سبر کرنوالے سان جناب ادری سے دی سیرت ویچو سانو ساچ بولن دا درس ملیا جناب ادری سے دی زن کی دے ویچو سانو جناب کائنات دے لوگو اے جناب سانو سبر کرم دا درس ملیا اللہ کو اکبر اللہ میں قربام جاما اور فرمایا وَرَا فَعَنَا وَمَقَانَنَا عَلِيَا اسے اچھا مقامتہ فرمایا جناب ادری سے نو کی میں اچھا مقامتہ فرمایا اکر ویعتم در آمدہ حضرت ادری سے ایک دلک فرشتے نو فرمان لگ گئے اے فرشتے یا میرا تل کر دائے میں نو تو آسمان نا دی سیر کروا میں پہلا آسمان بے کھانکے میں دائے میں دو جا آسمان بے کھانکے میں دائے میں تیجا آسمان بے کھانکے میں دائے اللہ کو اکبر اللہ وہ سب فرشتے نے جناب ادری سے اپنے پرامتے بٹھایا آسمان بے پرواز کی تھی پہلا دو جاتی جا چوتھے آسمان تے پہنچے نا چوتھے آسمان تے ایک فرشتے نل ملاقات ہوئی حضرت ادری سے پوچھ دینے اے کیڑا فرشتائے وہ گھن لگا جیے ملک الموت جان کٹن والا فرشتائے نا اللہ اللہ تیو ملک الموت پوچھ دینے اے فرشتے آئے کونے تیرے نا وہ کے دنے جنادہ نام جناب ادری سے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دی بار گزیدہ دے غندر نے انہی گل سوڑ کے ملک الموت سن لگ مسکران لگ حضرت ادری سے فرما دے لے خیر ملک الموت مسکران دی وجہ فرمایا وجہ اے وہے کہ اللہ پاکل میں نے حکم دیتا ہے جا میرے ادری سے نبی دی روح چوتھی آسمان تے قبض کر رہا ہے تے میں ناڑے آ رہا ساں تے ناڑے سوچ رہا ساں چوتھی آسمان تے حضرت دریس کے میں پہنچنے تے سامنے تانوں بیکھی آئے تے میرا آسا نکڑ گیا ہے اللہ دی تقدیر سمجھ جا گئی ہے پتہ نہ کیا ہے کہ اللہ دی ذات نے جتھے بندے نو مار رہا ہوں دا ہے اللہ اٹھے پچھا چھڑ رہا ہے اللہ اکبر لا توجہ کرنا غدرابتے زیوکار غور کر دے جانا دراؤ اس وقت میرے مطرم بایو ہر بندے دی موت دی جگہ مکرر ہر بندے دی موت دی جگہ بھی مکرر تے وقت بھی وقت بھی مکرر جنہیں جتھے مرنائیں اللہ پاک انہوں اٹھے لے جاندائیں وہی بندہ بنگلیوں سفر کر دے تے لاہور ایکسیڈنٹ بے چھ مر جاندائیں اللہ پاک نے لکھی آئے وہ دی جان لاہور نکڑنیں گے اللہ اللہ کئی بندے ہی تھوٹو رہ دینے وہ گاڑے جا کے مر جاندینے تک دیر اندر لکھی آئے دی روک آڑے جان کے کبھا دھوڑنیں گے تے کئی بندے چکے پھلے کرو نکڑ دینے تے روڑ دیا کے مر جاندینے یہ تک دیر اندر لکھی آئے کہ نا دی موت دی جانیں گے یہ تے مر دیاں رب دیاں نینا تے کئی بندے دے خوش نصیب نے ایتھو جاندینے مکے جاندینے تے مکے جا کے مر جاندینے کٹی سوڑی موت کہ یہ تھو پتہ لگ دا جی بابا جی کرنگے آئے تے اتھو ہی مر گیا بابا اتھو ہی فات ہو گیا کہ یہ تھو جاندینے مدینے جا کے مر جاندینے اللہ کڑو دعا کرو اللہ موت مکے دی دے دے یا مدینے دی دے اللہ اللہ میں قربام جامان سیدنا مدرتی عمر رضی اللہ تعالن اللہ پاک دی بار گام در دعا کریا کر دے سان فرما کر دے سان اللہ مرزکنی شہادتاں فی سبیلی کا وجہ الموتی فی بلد عبیبی کا وجہ الموتی فی بلد عبیبی کا اللہ میں مر دیا دو خوشانے اللہ اکتے میں نے موت شہادتی دے دے تے دوسرا میں نے موت مدینے ویچ دے دے سیدہ حفظہ میری توڑی مان جی تے حضرت مر دی اللہ تعالیٰ نو دی بیٹی عرض کر دی گئے بابا جی عجیب جی دعا کر دے ہو نا ایک موت شہادتی مانگ دے ہو ایک مانگ دے دی مدینے ویچ پہو مدینہ دار الحرب نہیں دار الامانے مدینے ویچ لڑائی ہو نہیں سکتی مدینے ویچ جنگ نہیں ہو سکتی مدینہ حرم خی مدینے ویچ توانوں کی میں شادتی موت آئے گی پہ آفر میں کر دے سن پترے یہ میرا تی میرے رابدہ مام لائے ساڑھا کام میں دعا کرنا رابدہ کام میں سباب پیدا کرنا دعا کر لگیاں اے نا دن رکھیا کر اے جی کی میں ہو جائے گا یہ رابدیاں مردیاں رابد جویں جاوے کرمتے کادرے سید نادرت عمر دعا کرتی رہے اللہ پاک نے دعا نو قبول فرمایا میری عمر نو موت آئی مدینے بے چاہی موت آئی مسجد نبوی بے چاہی موت آئی مسنہ رسولتی آئی کل قیامت تا دن خوئے گا جڑا مسنہ میرے نبی دے سجدیاں دی گوائی دے گا اوہی مسلہ میری عمر دی شہادت دی گوائی دے گا اللہ اللہ میں قربام داما اے جے جناب عمر اللہ اللہ عمر دے نامت و ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لیلت کھول دائے بڑھ ویندہ قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم تیر مزی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اللہ اللہ میں قربام جاما لہذا جتے معبدہ وقتے بم دن اتھ جا کے موتہ جان دیئے نا اللہ کھول دعا کریا کرنا اللہ موت چنگی نصیب فرما دے بے میرے آقا فرما دنے قیامت قریبہ اچانک موتہ دیا دا ہو جان گیا اے حج اکال نہیں ڈاکٹر عمر لے آکا تچانک مر گیا اور مرن تو بعد بڑے بڑے تفسریں چل پہنے جہاں تک ہم نے انگس کو سنا ہے ہمیں تو یہی سننے میں آیا ہے کہ اس کی زبان سے ہم نے صحابہ کی گستاخی بھی سنی ہے اس کی زبان سے ہم نے جناب علامہ کی گستاخی بھی سنی ہے اس کی زبان سے ہم نے اللہ کے ساتھ شرکیاں بول بھی سنے ہیں لہذا بات بڑی سیدھی سیدھی ہے ٹھیک ہے دنیا تو ترگی آئے ہوتا ماملہ راب نہ لے اسی ہوتے بارے کسے قسم دا کوئی جملہ نہیں کہیں دے ماملہ راب نہ لے رب جو چاہے کرے لیکن سانویٹی ہم دردی جگان دی بھی کوئی لوڑ نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا درا غدرابت زیوکار گوھر کر دے جانا میں جناب آتاں دا ذکر پیا کرنا درا مخبت نل پیا ہار نل سندے چلے جانا سیدنا درا تیدری صلی اللہ علیہ وسلم دیرو فرشتے نے چوتھی آسمہ ہم تے قبض کر لئی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرا آج دی رات جدو میں گیا نا سبر کر دیا کر دیا اب تہلا سمام دو جاتی جا چوتھا چوتی آس مام دے میری ملاقات جنابی دریس صلی اللہ علیہ وسلم نڑکوئیے اللہ اللہ میں قربام جاما حضرت دریس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے حضرت دریس تو بعد انہ دا بیٹا انہ دے بیٹے تو بعد پھر انہ دا بیٹا نبی بڑیا جیدہ نام خضرت نو علیہ السلام ہے بعد جناب مفسرین نے حضرت نو دا نام لکھیا اخ نوخ نام لکھیا ہے لیکن چونکہ اللہ پاک نے حضرت نو دا نام نو لے آئے اس واب تیسی بھی کہنے ہیں جناب نو علیہ السلام اللہ دے بار کو زیدہ پیغمبر بنے حضرت دریس دے پڑ پوتے لگ دے نے حضرت دریس نادے پرداتے لگ دے نے اللہ اللہ میں قربام جاما حضرت نو علیہ السلام ہے اراک دے علاقے دے وے چلا دے نبی تے رسول بڑھ کے آئے دریائے دجلہ تو لاکے دریائے فراتا کے یہ جڑا درمیانی رائے تے درمیانی جگائے نہ یہ درمیانی بستیاں دے اندر اللہ پاک نے جناب دے نو علیہ السلام نو نبی بڑھ کے پیجیا کل نبی نہیں بڑھ کے رسول بڑھ کے آئے اللہ اللہ میں قربام جاما حضرت نو علیہ السلام ہے پہلے رسول نے نبی پہلے آئے لے لیکن رسول بڑھ کے حضرت نو علیہ السلام پہلے اللہ دے جمین تے مبوس ہوئے اللہ کو اکبر اللہ میں قربام جاما سیدنا درہ تے نو علیہ السلام اور جناب دریسل سلام دے درمیانی جگہ دے اندر شرک دا آگاد ہو چکے آئے شرک دا آگاد کی میں ہویا پانچ اللہ دے نیک بم دے پانچ نیک بدر گلہ دے ایک دا نام واد دے ایک دا نام سوا آئے ایک دا نام یاؤ سے ایک دا نام یاؤ کے ایک دا نام نصرے ایک پانچ اللہ دے نیک بم دے گدرے اللہ دی عبادت کر دے پھر جدو جناب رب دی عبادت کر دے نالا پڑیاں بچیاں نو بھی لے کے آن دے ہے جو میں تُسی جماں پڑنا دے ہو نا نالا پڑے نکے نکے بچیاں نو بھی لے کے آ جام دے ہو آ بیٹا جماں پڑن چلی گے تے میں تو آنوں کی ناما نکے نکے باڑا نو بھی لے کے آیا کرو بھی چنگی گالے نال نالے کے کبندہ بھی اور لے کے آیا کرو ہو سکدہ اے جرا بندہ تُسی نال لے کے آو نا انو کو مسئلہ سمجھ ہم در آ جائے اُدا کی دا ٹھیک ہو جائے نا اللہ دی قسمیں ساری زندگی اُدھی عمل دا تینو بھی برابر دا جن مل دا رہ گا برابر دا سواب مل دا رہ گا ہسی شراب پیڑی ہو وے نا نوجوان بنگار کے کٹھے کر لینے آو اے اللہ جاندہ مڈیا کرکٹ کھے لینے ہو وے تے بووے کھڑکا کے بنا لینے دے رہے آو کرکٹ کھے لینے چلیے اور کدی جمعہ واسطے بھی آکھیا کرو آ پراہ آ جمعہ پڑن چلیے آ جمعہ پڑن چلیے ہسی ہر کام مندر دعوت دینے آن نہیں دین دے تے دین دے کام مندر کسی نو دعوت نہیں دے دین دے معاملے جمدر دعوت دیا کرو بلکہ اللہ دی زاد کرو اے اے آج وعدہ کرو کہ آئندہ جمعہ پڑن آنے نال ایک بندہ لے کے آنے کہو انشاءال کی حیال ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوہ کار غور کر دے جانا دارا میں جنا بات تاندہ ذکر پہا کرنا دارا محبت نل پہا ہار نل سن دے جانا توجہ میری طرف رکھونا آپ پاکستان چلے نیا ہونتا ہے جدر روڑا ہی کوئی نہیں ہونتے آدھی ہو جانا چاہیدہ آپ پر ہوئے آوے جاوے جو مرضی ہوئے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوہ کار غور کر دے جانا دارا میں جنا بات تاندہ ذکر پہا کرنا دارا محبت نل پہا ہار نل سن دے چلے جانا سیدنا حضرتے نو علیہ السلام اللہ دے بارگو زیدہ پیغمبر اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ پاک نے جنابے نوہر نبی دا کوئی نہ کوئی لکب قرآنم درا ہے جو میں حضرتے دریس دا لکب آیا صدیق جو میں جنابے نو دا لکب آیا عبد شکورے حضرتے نوہر سلام دا لکب اللہ پاک فرما دینے عبد شکورے اے میرا شکر گزار بندہ این نہ ہو کانا عبد شکورے اے میرا شکر گزار بندہ نوہ علیہ السلام پانچ جناب پانچ جناب اللہ دے نیک بندے اللہ دی زمین تی آئے نماز پڑھنا نا جناب نیکی باستے بیٹھنا نا تے ناڑوں نا کی کرنا نا پڑے بچیاں نوہ لے گھر کے آنا پانچ بابے دنیا تو چلے گئے اگو نا دی اور لابدہ بھی اللہ دی بادت کرن لگ پئیاں تے ظاہر جدو کو بندہ اپنا ٹور جائے نا وہ دی آپ تے بندے نوہیا کر دیئے نا اے جمیں کو بابا مسجد دا پکا نمازیوں بے اے جمیں پشلے افتے دی امدر سادے کرا پر دے بڑے پیارے بدرک دنیا تو چلے گئے پشلہ جمہ میرے مگر پڑھ کے گئے نا اے سمیوں نظر نہیں آن دے پہ دو آکر لانا دی کبر تے کرونا را مطان دن دول بھرمائے اے این جی اندہ ہے نا کوئی بابا پکا جمیں دا نمازی کوئی بابا نماز پن والا فوق تو جائے ہسی باد اندر بے کے ذکر تے کرنے یار ہی تھے فلانا بابا نماز پڑھیا کر دا سی ونہ باب بے عمدی اور لابدہ نے بھی بے کے تفسرہ کرنا شروع کر دیتا یار اب با جی تھے سادے نا نماز پڑھیا کر دے سانے تے شیطانوں موقع لب گیا شیطان نے جناب توپی سرتے پائی لمی لمی داڑی سجائی آتویج تصویر پڑی آتویج او بول دے نہیں آتویج تصویر پڑھ لئی اللہ اللہ آتویج تصویر پڑھ کے تے آگے آتو سی کونو جی میں توڑا خیر خوا تصویر ہی داستی بھی میں توڑا خیر خوا آوے کو میری تصویر تلیلے میں توڑا خیر خوا ماچا کی کرنا یائیں اکھے میں توڑا ایک طریقہ دستنا یاما اے توڑا نو توڑے والد مطرم توڑے گزرن والے بابیں آن دی یاد ہم دیئے نا وہ کہہ دنے جی جی بڑی یاد ہم دیئے میں توڑا نو ایک طریقہ دستنا مہیں جی کرو نا او پانچ بوت بنا آلاو پانچ مورتہ بنا آلاو پانچ شکلہ بنا آلاو تا نو اپنے اباو جاہ دیئے شکلہ تی یاد لینا اے باد دیا پترہ دنو پتا ہے تیری ابیدی شکل کی میں دیئے یا غوث دیا پترہ تنو بھی پتا ہے یا اوک دیا پترہ تنو بھی پتا ہے نسر دیا پترہ تنو بھی پتا ہے ہاں ہاں سا نو بتا ہے اپنے اپنے ابیدی شکل بنا آکے تے مجسمہ بنا لاؤ پہ جدو عبادت کرنا ہو نا اس مجسمے نو نا لے کے آیا کرو اینج اپنے کول را کھلیا کرو مجسمہ اللہ اللہ میں کربا ہم جاما مجسمہ جدو کوڑوئے گا نا تے جناب توڑا دل لگیا رہ گا وہ نے آکھا یار بابا تے بڑی کام دی گال دس گیا ہے اے دا مطلب پہ اہمیں تس بھی نہیں پھڑی پھر دا تس بھی نڑ کو فیادہ بھی کر دا پہ آئے بندہ چنگ آئے نا وہ نے جناب کی کی تا پانج بہت بڑا کو ناپنے نار راکھ لائے اللہ دیبہ عبادت رابدی کرنی بہت نار بٹھا لے نا عبادت رابدی کرنی مجسمہ کول بٹھا لے نا ہاڑی ہاڑی وقت لنگ دا گیا لنگ دا گیا اے مار گیا گوئے نا دے پتر آئے ہاڑی 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 نا پتنوں چک کے مجسمیاں نو چک کے اگے کر لیا اللہ نو چھاڑتی تا لاتتے جناب جناب بادتے یوگتے یوگتے نصر اپنا مشکل کشاہتے حاجت روا بنا لیا اے جو کرکے اللہ دی زمین تے شرک شروع ہے ابتدا ہے انجی اندی کسے بھی کام جڑا نا او دی ابتدا ہے انجی اندی اور میرے استاد محترم مولنا عفض عبدالغفار المدنی حافظ اللہ تعالی فادر مدین یورستی جامع محمدیہ او کارا دے شیخ اللہ دی زرے اور فرمادرے کو بندہ کسے دے کار کھانا کھان گیا نا جو نا نو کھانا پیش کیتا تے لسی پانی روٹی سالن تے نارو نا ایڈا لمائے کو سوٹا بھی رکھے او بڑا پریشان ہویا اب پانی پینوے روٹی کھانوے سالن روٹی نا نا نوے تے آیڈا وڈا تمبا خرے کیوں نار رکھے خرے اس گلو رکھے بھی جے کو روٹی ویچے چھڑی نا تے تیریا مورا جسو ٹھنے انہیں بڑایا انہیں آکھا بھی یار آیڈا وڈا ٹامبت اسی کیوں رکھے او کھانے دے بھی سانو تے نہیں پتا اس گل دا ایبا ساڑھا رواج انہیں آگا نہیں روائی آخر ادھا کوئی مقصد ہوئے گا انہیں آکھا ساڑھا ایک بڑا بابا زندہ انہوں پوچھ رہے ہیں انہیں بڑے بابی نے پوچھیا بابا جی آج جڑا پر روٹی کھان لگے میں مام دینا آڈا وڈا ٹامب راکھ دے نے آئی دی کی وجہ انہیں آکھا پتر پتہ میں جو میں کوئی نہیں پر آڈا وڈا تے نہیں سی انہیں آج جڑا ساڑھے بڑے راکھ دے انہوں تو آڈا کو ہونڈا سی وہ جناب اس تو پچھے گیا پچھے لیا پچھے ہاں بھئی تو سی دے سو وہ کہندے نے جی پتہ سانو بھی نہیں کیوں راکھ دے ساں پر جڑا سی راکھ دے ساں اہی دا کو ہونڈا ساں وہ اور پیشان گیا ہاں جی آہ ٹامب کس گلہ ہونڈا جی روٹی کھانو پانی پینو سالر روٹی نہ لانو تے ٹامب وہ ناکھا بھی پتہ سانو کوئی نہیں لیکن یہ بھی ساڑھے بڑھ کے راکھ دے ساں اللہ اللہ توجہ کرنا خدرابتے زیوکار انہ بوت بنائے تے بوتانو شکل کشا بنا لیا غاجت ربا بنا لیا اللہ اللہ میں قربام جاما توجہ کرنا خدرابتے زیوکار اللہ پاک نے جناب نوالسلام نو نبی بنا کے پیجیا حضرت نوالسلام ملہ دے بار کو زیدہ پیغمبر بڑھ کے آگئے پھر حضرت نوالسلام نے اپنی تبلیغ دا غادرابتی تو ہی تو کیتا حضرت نوالسلام فرما عمد نے قالا یا قومی انی لکم رسولنا امین انعبود اللہ خوا میں تنو دعوت دینا یا میری قوم دینا گو یا قوم عبود اللہ خوا مالکم من الہین اللہ دی باد کرو تھی اللہ دنال کسے نوشریک نا ٹھہراؤ اللہ دنال کسے نوشریک نا ٹھہراؤ اے جڑا بات دے نا ایک کج نہیں کرن جوگا اے جڑا جناب سواہے نا ایک کج نہیں کرن جوگا اے جڑا طواڑا یہوود نصرے نا ایک کج نہیں کرن جوگے اے صرف شکلان تے مورتیاں نے سب کچھ عطا کرن بالی ذات اللہ پاک دی ذاتے سب کو جو دیڑ والی ذات اللہ دیدہ تے نا سید نادرہ تے نو علیہ السلام دیئے نا گلاندہ اس قوم نے بڑا غصہ منایا تے غصہ منا کے کمدنے کالو یا نوحو قد جا دلتا نا فا اکسرتا جیدالانا اے نو ساڈ نال تو چگڑا شروع کر دیتا ہے ساڈ نال تو لڑائی شروع کر دیتی گے ساڈ نال تو فساد شروع کر دیتا ہے اللہ اللہ آج بھی یہ میں گا لے نا جڑا بمدہ کہندہ ہے اللہ تلابہ داتا کوئی نہیں اللہ تلابہ مشکل کشا کوئی نہیں لاہور والے جڑے بدرگنے نا وہ داتا نہیں ہو سکتے پاک پتن والے جڑے بدرگنے نا وہ گانج بخش نہیں ہو سکتے گانج بخش اللہ دی ذاتے داتا اللہ دی ذاتے حضرت علی المرتضی عرضی اللہ خطانہ نو مشکل کشا نہیں ہو سکتے آج دو سیاں گلہ کرنے نا یہ لوک دنے لوجی مولوی چگڑے آریاں گلہ کر دا ہے مولوی لڑائیاں باریاں گلہ کر دا ہے مولوی فساد باریاں گلہ کر دا ہے نہ نہ میرے مفترم دائیو اے او گالے جڑی سب تو پہلا حضرت تنو علیہ السلام نے کی تھی میری قوم دے لوگو اے پو تو کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ کرن والی ذات اللہ پاک دی ذات اللہ پلاوہ کوئی نہیں کچھ کرن والا لیکن انہاں کوم دے لوگاں دے اندر شرکیں جب بڑ گیا ہے شرکیں جب جناب پیوست ہو گیا ہے جمیں آج دے لوگاں دے اندر شرک بڑیاں پے آئے نا اللہ جاندہ ہے میں بندیاں نو بیکھی آئے یہ ڈیڈے بڑے مشرک پہنے اللہ دی زمین تھے یہ ڈیڈے بڑے مشرک پہنے اللہ دی زمین تھے جنادی اولادہ میں جب بھی شرک بڑیاں پے آئے اے جناب بالا پی رہے نا یہ تھے بڑا لوگ جام دینے اللہ کچھ وقت پہلے دی باتیں تقریبا جنابیں اے جناب کوئی لالوں پندرہ سال پہلے دی باتیں میں جیسے گاؤں میں چھ رہی ناما ساڑھے نال دا کارنا ادی رات دا ٹیمیں کیوں کاروے جناب ایک جناب جناب بندہ ہے نا وہ دی جوان بیٹی نو کو مسئلہ بن گیا ہے کوئی جنادہ مسئلہ ہوئے گا یا کوئی جدہ مسئلہ بن گیا ہے تے جدویں جدہ مسئلہ بن گیا ہے تے انہیں جناب مسئلہ نہیں ڈایا وہ نے اللہ پاک دی ذات وال جناب بادتواب تے ہاتھ نہیں چکے یقین جانو وہ نے ادی رات دے بیڑے بالے پیر دے دربار والموکار کیا کھیائے بالا پیر میری تینوں توں ہی بچا سکنا ہے میری تیدی مشکل توں ہی کٹ سکنا ہے میری تیدہ توں ہی مشکل کشائیں میرا توں ہی حاج تربائیں لوکو ایتھو تک لوکاں ویچ شرک بن گیا ہے ساڈ ایک جو ماتی بمدہ فوت ہو گیا وہ بالے پیر دربار دے نار کبرستان میں ہیں وہ تھے انہوں دفن کرنا سی اسی چلے گیا کبرستان دے امدر ہجے کبرت یار امدر تھوڑی جی دیر باقی ہے نا جو جناب کبر تو تین چار بچے نکے نکے مانگ دے مانگ دے آگئے ایک چھوٹا جا بچایا 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 ہے آگے کہیںڑا ہے پیر دے نام دے مینو ویر پیئے دے دے مانو آکھیا پترے میں تنو وی نہیں میں تنو صور پییا دے مانگا وی نہیں میں تنو پجار پیئے دے مانگا پر تو بالے پیر دے نام دے نام مانگ اللہ دے نام دے مانگے یقین جانو میں نو آج بھی اس بچے دے جملے یادنے اے گال کہیں کیوں ٹور گیا دیڑائی تے دے نہیں دیڑے تے نہ دے میں رب دے نام دا نہیں مگنا میں بالے پیر دے نام دا مگنا آج بھی لوگ کام جمدر ہیں جی شرک موجودے دعا کرو اللہ پاک کے نا نو شرک دی گندی بیماری تو بچا لے اے میرے ہوتے ذمہ داری آئے دے میرے ویرو ایک پاڑے ہوتے ذمہ داری آئے دے دیے اسی سارے مل کے راڑ کے اے نا لوگانو شرک تو توحید با لے کے آئیے کوئی ضرورہ نہیں ایک ضروری نہیں بھی توحید بندہ توحید سنائے تے بندہ جناب اے چھوڑے لا کے سنائے موچھے پاک کے سنائے جو میں آج کار ساڑے مولویاں صاحب بڑے ہیں توحید ہیں جو دی بیان کرنیے بھی لڑائیاں پا دینیے چھوڑے لا دینے نا نا اللہ دے نبیان نے توحید سنائے یہ ماریاں نہیں مار کھا دی پتھر وجے نے سید ناظرہ تے نوہ علی صلی اللہ دے دین سنائے ساڑے نوہ سو سال تبلیہ کر دے رہا ہے سید ناظرہ تے نوہ علی صلی اللہ دے بارگوزیدہ پیغمبر اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت نوہ علی صلی اللہ ساتھ سال تبلیہ کی تھی اور اے ساڑھے نو سو سال جڑے نینا حضرت نو پیغمبر نے دن رات اللہ دا دین سڑایا اللہ فرما در حضرت نو علیہ السلام نے اللہ دی بار گادم در فرما دینے قالا نوہ ربی انہم 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 دعوت قومی لیلوں و نہارا اللہ سنیاں میں اپنی قوم دن رات دا باب دن داریاں ماں میں نہ دن بیکھی ہے نہ رات بیکھی ہے نہ ہم دے رات بیکھی ہے نہ سویرہ بیکھی ہے چاہو کانچ رستیاں تے گڑیاں تے بداراں دے امدر جتھے میں انہوں کو لب گیم ہو تھی اللہ دی تو ہی دا پیغام سڑایا ہے ساڑھے نو سو سال یارو تھوڑی گال نہیں ساڑھے نو سو سال ہے حضرت نو علیہ السلام اللہ دی تو ہی دا پیغام سڑاں دے رہے قوم دے لوگ تنگ آگے حضرت نو پیغمبر نے دشمنیاں کرم کیوں ترائے نہ اللہ اللہ میں قربام جاماں ساڑھے نو سو سال دی دعوپ تے صرف اسی بندے مسلمان صرف اسی بندے اے کوئی ضروری نہیں اسی تاجی کا لے سمجھنے یہاں بھی جیدی مسید بہتی پریو وینا اوڑا وڑا مولوی آ رمضان چھ مولویاں پیچھے راش بڑا سی تو مولویاں فوٹوں ہاں بڑا بڑا کے نیٹتے لائیاں بھی ساڑھے پیچھے بڑا راش میں ایک تقریر چاہتے آئے تاڑا کمال نہیں ہے رمضان دا کمال رمضان نہ گلین دے تو خالی ہو جانی ہے مسید تو سی سمجھے بندے تاڑے مغر آ دے تاڑے مغر نہیں آ دے تو بچارے رمضان تو اندھے نے شیطان بننے ہو شیطان انہوں جناب فرگلان دے نہیں تو مسید تھی آ جاندے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات زیوہ کار گور کر دے جانا درا میں جنا باتاں دا زکر پیا کرنا درا مخبت نل پیار نل سند جانا سیدنا حضرت جناب نوالسلات والسلام ساڑے نو سو سال اللہ دا دین سنام دے رہے ساڑے نو سو سال تو باجد کوئی بندہ بھی اللہ دی توحید والنا آیا حضرت نوالسلام نو اللہ پاک نے حکم دیتا فرمایا میرے نو پیغمبر ان گل موک گئیے نا اور تسی تیاریاں کرو اللہ کا دیاں تیاریاں کراں فرمایا واسنا الفل کا بھی آئیو نینا وا واہینا ایسا دینوں پیغمبر ایک کشتی تیار کرونا حضرت نوالسلام نے کشتی بڑائی بعد مفسرین لکھ دینے پہلے حضرت نوالسلام پیغمبر نے درخت لگائے پھر درخت بڑے ہوئے پھر انہ بیاں لکڑیاں بڑائیاں پھر انہ لکڑیاں دی جناب کشتی جناب نوالسلام نے بڑائی حضرت نوالسلام پیغمبر نے کشتی تیار فرمائی تین مندلہ بڑائیاں کشتی دیاں پاس آگے تم بار جائے یار تیرے جائیں گال بڑھنی ہے حالانکہ جرنیٹر بھی پہلے نوالسلام آنے کے اندھا ہے پر پتہ نہیں کی گالے اللہ کوڑ دعا کرو واللہ پاک سختیاں ٹال چھٹے ہیں عصیب واللہ لدیم میری کوشش ہن دیئے کہ میں آن والے مہمانہ لی بہترین تو بہترین انتظام کران اے ہجے کل میں بار واسطے نہ نوے پکھے لے کے اندھے نے اے تھو جناب چوہی ہزار پیدے نوے پکھے بھی بندیانوں پریشانی نہ بڑھے اے کل اور کروچوں کے لئے آکے لوایا بھی یار نہ بندیانوں پریشانی نہ بڑھے پتہ نہیں کوئی رب والوں کو سختی ہے جو امتحان ساڑا تو اڈاوی تے ساڑاوی اللہ کوڑ دعا کرو اللہ پاک اسے عزمیش بھی چو سانو نجات عطا فرمان اللہ اللہ توجہ کرنا خدرابت زیوکار غور کر دے جانا درہ میں جناباتنا دا زگر پہ کرنا درہ محبت نل پہ ہار نل سندے چلے جانا سیدنا حضرتنو السلام واللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر نو کشتی بڑاؤنا حضرتنو پیغمبر نو کشتی بڑانے شروع کر دیتی اے درو کشتی بڑا دینے ادرو قوم دے لوگ مزاق کر دینے کشتی چلانی کی تھے پانی تے لبدا نہیں کشتی کا تو بڑا رہے ہیں مزاق کرنا حضرتنو السلام مزاق کر دے رہے اے اللہ پتہ لگا نبیان مزا کا جتوں نہیں شروع تو داری آئے آج اگر کوئی انڈیا دی کتیا میرے نبی السلام دے بارے زبام درازی کر دیئے اے حرام دیئے حرام دیئے اس کتی نو پتہ نہیں کہدہ پیو کونے کیونکہ رب دا قرآن دستہ ہے اُتُلِّم بَعْدَ زَانِكَ زَنِيم ہے سونیاں تیری گستاخی ہوئی کر سکدہ ہے جیڑا حرام دا نطفہ ہووے جنو آف دے پیو دا پتہ نہ ہووے جیڑا جناب گٹر دا گندہ کیڑا ہووے اے گٹر دی گندی کیڑی ہے اے جناب کتیا ہے اے میرے پیغم در دی گستاخی کر دیئے انشاءاللہ اے نو کیڑے پہ جانگے میرے نبی دا شان کل بھی بلاند سی آج بھی بلاندے میرے پیغم در دا مقام قیام دیاں کم داداک بلاند رہے گا انشاءاللہ تے میں پوچھنا ماں ٹک ٹاک دے لونڈے آنو آ پیچھے سدو جا مریعہ ایک تین آنو جناب انہا دے آنسو ہی نہیں نکے آ ٹک ٹاک دے جیڑے جناب آ جیڑے جناب لونڈے بنے پھر دینے انہا نے جنابوں دے رو رو کے جناب وین پائے رو رو کے کھاپ پائی ایک انڈیا دا بندہ مریعہ تو دے پیچھے ایڈی ایڈی میں تہرانا ایڈی گندی قوم ایڈی بے وفاق قوم او بچارے نو عمر قید ہوئیے او جنا کشمیر والا کسے نو پروا کوئی نہیں کسے نو کوشنی ہویا او مر گیا کنجر تو دے پیچھے جناب آ ساڈیاں کڑیاں آتے مونڈے یا نا جاندہ مری جاندے ہون پولو کھا ٹک ٹاک تے ہون جان نکل دی تو آڈی ہون میں آنکھو کھا انڈیاں برا ساڈا تو واسنی چالتا جے چلے اللہ جاندہ ہے روڑا کوئی نہیں یا ناڑ پاڑا ریکیڑا روڑائے گی ہم تو مجبور ہیں اگر آج حاکم وقت ہمیں اجازت دے دے اللہ دی قسم ایسی تونہ نہ لائکے رکھنے گا یہ دا ٹک ٹاک دا نوجوان بغیرت نے بغیرت پر لے درجے دے بغیرت وہ قوم ایک اندہ آپ دے دین نڑ پی آرے ایک اندہ آپ دے وطن نڑ پی آرے نہ انہوں نے دین نڑ پی آرے نہ آپ دے وطن نڑ پی آرے کم اس کم بندے چھ وطن دی غیرت ہو بے ایٹا بھی کپ غیرت اندہ ہے اوہ مریا پتہ نہیں کی کی کچھ کیتا ہے ہونے نہ دی ماں مر گئی ہے ہونے بول دا ہی کوئی نہیں ہونے بھی بڑھو ٹک ٹاک ہونے کونی بکواس کر دے جے ہونے بھی بولو ہاں اللہ اللہ توجہ کرنا لیکن ہم اعلان کرتے ہیں جڑا میرے نبی دا کچھ نہیں لگ دا اللہ دی قسمی ہو ساڑا بھی کچھ لگ دا ساڑا ہو دین نڑ کوئی تعلق نہیں جڑا میرے نبی دا نہیں ہو زگدہ ساڑا ہو زگدہ اللہ اللہ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں مانتے نہیں اللہ اللہ میں قربان جام آو توجہ کرنا حضر آپ تے زیوہ کار غور کر دے جانا دا راو میں جنا بابتان دا ذکر پیا کرنا اللہ اللہ سیدنا حضرت انو علیہ السلام نے کشتی بڑھائی اللہ پاک نے حکم دے دیتا وفارت تنور اے میرے پیغمبر ایک وقت آئے گا تنور ویچوں میں پانی دا جوش نکن لگ پہگا وقت آیا پانی دا جوش لگیا چھے مہینے تک مسلسل بارشا رہیان ہار پاسے پانی پانی ہو گیا ساری قوم ڈوب گئی ساری قوم ڈوب گئی شرف ہو بچے جنانو اللہ پاک نے جڑے رب دی توہید وارے سان اللہ دی توہید وارے بچ گئے باقی ساری اندھا بیڑا گھرک ہو گیا باقی سارے تباہو برباد ہو گئے چھے مہ تک جنابے نو علیہ السلام دی کشتی ہینج کار کے چکر لگان دی رہی حتاکہ جودی پہاڑ تیا کے کشتی روک گئی جودی پہاڑ اے س وقت دی موسل شہر وے جمع جودے نا جودی پہاڑ تے جنابے نو علیہ السلام دی کشتی روک گئی آپ نے اپنے بیٹے نو بھی گھرکندہ بیکھیا حضرہ تینودہ ایک پتر دیدنام کے نہانے یہ بھی گھرکندہ ندر آیا آپ نے اپنے بیٹے نو بھرمایا یا بنی یار کب مانا اے میرا پتر آساڈنال شامل ہو جا آساڈنال کشتی دے ویچ بیجا وہ کیا لگا باجی میں نہیں تو آڈنال بیٹھنا میں دریہ آتے چاڑ جاں وانگا آخر جناب وحالہ بینہم الموجو وقانہ من المغرقین ایک بڑی بڑی پانی دی لیر آئی اس لیر نے جناب توب کے رکھ دی تاب دیٹے نو حضرت نو علیہ السلام و سلام نو اپنے بیٹے دی محبب دا جو شایا اور جو شندر آکے فرما دینے اللہ انہ بنیم انہلی میرا بیٹا میرے اہل بھی چوئے اللہ میرے بیٹے نو بچا لے اللہ رب دل عزت فرما دینے اے میرے نو پیغمبر انہو لئی سامنہ لکے تیرا بیٹا تریان وچو نہیں ہو سکدا نبی دا پتر ہووے ومیں مشرک ہووے اسی کدی معاف نہیں کرنا معافو نو کرنا ہے جڑا رب دی توحید والا معافو نو کرنا ہے جڑا رب نو منبالا رب نو منبالا نہ ہووے پکا مشرک ہووے نبی دا پتر ہووے رب ماف کردا نبی دا پتر ہے مشرکے پر نبی اپنے پتر نو بچا سکیا اے تھے پیر صاحب کہیں دینے میرے گوڑے چمی جاتے میں تنوا پہ پار لگا آ دے وہاں گا اے ڈا سوکھا کام نہیں تیرے گوڑے اے ڈے سونے دینے بڑے ہوئے قیامت وار دینے نہ گوڑے ہیں تیو بھی لتر پہنے اے جدے پیر بھی قیامت وار دینے جڑے لوکانو توکھا دینے دینے پٹھے لمحے پائے ہوڑے لینے اور تسی اے جدے پیرہ مگر نہ لگیا کرو اے جدے پیرہ پیچھے نہ لیا کرو جڑے تانوے کہیں دینے بس تو میری بیعت کر لیا تیو نمازان دی کوئی لوڑ نہیں تیو آج جمرے دی کوئی لوڑ نہیں تیو زکاة دی لوڑ کوئی نہیں میں جانا تیر اب جانے حضرت نو علیہ السلام اپنے پتر نو بچا نہیں سکے تے اے کتھو بچا لیا نہیں حضرت نو پیغمبر دا بیٹا ڈب گیا تواہ و پرباد ہو گیا حضرت نو پیغمبر بچا نہ سکے تفان آیا اس تو بعد اللہ پاک نے تفان ختم کیتا نیک لوگ اللہ تی زمین ترہ گئے چالیس سال تی عمر عمدر حضرت نو نے نبوت مڑی اور جناب ساڑھے نو سو سال حضرت نو نے اللہ تا دین سنایا تفان نو تو بعد ساٹھ سال حضرت نو پیغمبر زندہ رہے ایک ہزار پجاس سال زندگی پاکے حضرت نو علیہ السلام دنیا ترخصت ہو گئے و آخر دعوانا للہمدللہ رب اللہ